اسلام علیکم جو بہت سارے ایسے واقعات جھنگ میں ہوئے پنجاب میں ہوئے جس میں ریس میں خدمات پر انجام میں ہوئے اور یہ دن منایا کیوں جاتا ہے؟ اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اس وقت سے اٹھانے کی ضرورت ہے جس میں مبتک لیا ہے نا لیک کر رہے ہیں یعنی کہ ہم وہ اقدامات اٹھانے چاہیئے اور اس میں شہریوں کے اور ڈپارٹمنٹس کے فرائز کے ہیں مہم کے آلات اکھاک ہیں اس سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ فائر فائٹنگ بے ہے یہ دنیا میں کب سے منانا شروع کیا گیا اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اس کی وجہات کیا ہے؟ اس کے فائر فائٹنگ بے جو چار میں ہی ہیں انٹرنیشنل فائر فائٹنگ کے دور اس میں منایا جاتا ہے یہ ایسٹریا میں جو ہے ایک بہت بڑے جنلات میں آگ لگ گئی تھی اس میں چار سے پاس ریسکورٹس تھے جنہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ گواز بہرمان کو آبکت ہوگئے اب اس میں یہ تھا کہ ان کی یاد میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چار میں ان کو انٹرنیشنل فائٹنگ بے کیا جاتا ہے اور چولک اپنی جان سے ہاتھ گو بیٹھے ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے یعنی ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے اور ان کے خدمات کے صراحہ آجاتا ہے اس کے اس حوالے سے اگر ہم جنگ کے پس منظر میں دیکھیں اور پنجاب کے پس منظر میں دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو فائر فائٹنگ بہت اہم خدمات پر انجام دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا یہاں کے جو اہکار ہیں انہوں نے کیسے کہا ہے ایسے واقعات جو ہیں جن میں روح تھام کا اور آگ بجھانے کے عمل کا ہم کے درد کی ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ٹھیک ہیں اور ہم اچھا اندازے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ موڈرن فائٹس ریلیٹیڈ کام کے اکیپمنٹ شامل ہوں جو کہ ہم اس کے یوز کرتے ہیں جھانگ جو ہے وہ اس میں اتنی ہائی رائز پیلڈنگ نہیں ہے اس میں جو آگ زیادہ تر آتی ہے شہریوں کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ شہری جو ہے اس پر کیسے کر سکتے ہیں پوڑے کی آگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بیٹ کی آگ دشمنی میں کوئی لوگ جو ہے وہ کہ تمہیں ڈال دیتے ہیں سکر ڈال دیتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں اس لئے شہریوں کو یہی اوئرنس ہونی چاہیئے کہ آپ کھوڑا اکٹھا کریں اس کو آگ نہیں لگائیں اس کو جو ہے وہ آپ دخنا دے کہیں اس کو مٹی کے نیچے دبا دیں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پر وائرنگ گزر رہی ہوتی ہے آگ جو ہے وہ کھوڑے کو لگا دی جاتی ہے وہ پھر وائرنگ میں انتارے جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی آگ لگتی ہے اور اس سے بہت زیادہ رقصان ہوتا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ جب آپ آگ لگائیں گے اسے دھوانگ کیئیٹ ہوگا اور وہ بھی ظاہرہ ہمارے جو زوند سسٹم ہے اس پر اثر انداز ہوگا ایک اور چیز آپ سے اس سے بات کرنے چاہیے ہیں عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے بازاروں میں کچھ آگ لگ جاتی ہے جس پر یقیناً شہریوں کے ذمہ داری ہیں کچھ مزید ادارے بھی ہیں جن کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں لگتی ہیں لیکن ایک پس ہم نے دیکھی ہے کہ یہ فائر فائٹنگ جو گاڑی ہیں وہ بازاروں میں نہیں جا سکتی اس کے لئے ہمیں ڈی ہائیڈرلز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس سے اس کی اتنی سہولت نہیں ہے تو کیا خیال ہے یہ چیزیں بھی اس سے ہونے چاہیے کہ جو بازاروں میں لگتی ہیں وہ ہائیڈرلز جو روز ہونا چاہیے اس میں آپ کیا کہیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا آج ہے وہ قسم کی ہے دوسرا ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں لوگوں کے اویرنس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس پر کام کر رہی ہے دوسرا قوانین جو ہے اس پر بن چکے ہیں کہ کتنے فاصلے پر آپ کو بلڈنگ بناتے ہیں سٹیٹس کتنی ہونے چاہیے فائیرس میں بھی شہر آپ نے کہاں پہ انسٹرول کرنے ہے آپ کا ڈیٹا کس سے گا پر ہونا چاہیا دوسرا یہ جو آپ نے سڑکوں کی بات کیا خاص طور پر ہمارا جو ریل بزار ہے جھنگ بزار ہے اس کا ویزٹ بھی ہم نے کیا ہے اس میں فائیر ہیڈرنٹ جو ہے وہ لاس بھی ہونا چاہیے فائیر ہیڈرنٹ دیکھیں جب آپ کی تنگ گلی ہے تنگ روڈ ہے تو آپ گاڑی اندر نہیں چاہے گی تو پانی وہاں کیسے پہنچے گا یہ نو ڈاؤڈ آپ فائیر ہیڈرنٹ سے جو ہے وہ پانی پہنچائیں گے دوسرا فائیر ہیڈرنٹ تو لگے ہوئے تھے لیکن اس میں کیا ہوا کہ ان کی مینٹیننس کا اور اس کا کوئی کیئر نہیں کی گئی تو اس کی مینٹیننس بھی جو ہے وہ ضروری ہے وہ کرے اور میری گورنمنٹ آف پنجاب سے جھنگ سے یہ ہے کہ ان ایریاز میں کمہ سم بزار ہے نفاس طور پر یہاں پہ فائیر ہیڈرنٹ ضروری ہے ضروری ہے اور شہریوں کو آپ اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گی جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ کڑے میں آگ لگائی جاتی ہے اسی طرح آپ نے بتایا کہ بعض وہاں گندم بکھیتوں کے یا وہ جو کماد امرکاش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ساندھے عمل ہے اس میں شہریوں کے اویرنس کے لیے یا گائی کے لیے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کمپینس چلائی جانے چاہیے کمپینس چلائی جانے چاہیے کمپینس آلڈی چل رہی ہیں ہمارا ایک الگ سی ونگ ہے جو کہ کمیونٹی اویرنس کے نام سے اور کمیونٹی سیفٹی کے نام سے ہے ہم لوگ پریننگس اسی حوالے سے دیتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی آگ لگ جائے اور اگر فائرس مکیشر نہیں ہے تو بکیٹ سے اور جو سینڈ ہے اسے کیسے آگ بچھایا مین سوچ کو کیسے بن کرنا ہے وہ ساری پریننگس وہ ہم دے رہے ہیں سکول کالیجز میں اور کمیونٹی میں ہم پریننگس دے رہے ہیں لوگوں کو جس طرح ناظرین آپ نے سنا کہ اصلی صاحبہ بتا رہی تھی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم شہری بطور خود ذمہ دار ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے دور رکھیں اور کم از کم وہ جو معلومات کے آگائی پروگرام حکومت چلا رہی ہوتی ہے کہ ہم اسے غور سے دیکھیں بہت ساری حاصلات کے ذمہ دار ہم خود بھی ہوتے ہیں جس طرح ریل بزار جنگ بزار کی بات ہو رہی تھی تو میرے خیال میں اس کے دعویٰ یقیناً ریسکیو کے بعض اوقات لوگ گلہ کرتے ہیں کہ جناب ریسکیو وہاں پر یعنی کہ وہ اس انداز میں نہیں حفاظ کی دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن ان کے مسائل بھی تو ہیں نا یہ دیکھیں کتنی تنگ گلیاں ایک گاڑی ہے ریسکیو کی فائر برگر گاڑی ہے وہ اتنی بڑی گاڑی وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتی یقیناً پانی آنے اور لے جانے میں بہت سا قائم صرف ہوتا ہے تو حکومت کو اس حوالے سے بھی جو ادر ڈپارمنٹس ہیں جو ہماری ڈسٹرک گورنمنٹس ہیں جو ہماری سوائی حکومتیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے ہم ہر وقت اداروں کو مرد رضام نہ ٹھہرائیں بلکہ اس حوالے سے ایک دامات بھی کریں اور اس کے خاص طور پر انجومن تاجران کا بھی بہت ہمار داخل ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے حکومت کو تجاویز دیں ڈسٹرک گورنمنٹ کو تجاویز دیں اور حکومت پنجاب کو تجاویز دیں